میری ساری گیم خراب کر کے رکھ دی ہے اس میں عجیب مصیبت ہے وہیں کھاں وہیں کھڑو آپ کہیں جا کے سکون ملاتا طیبہ کی وجہ سے تو تمہارے شوہر نے سارا کام خراب کر دیا کم از کم تم تو طیبہ کی طرح ریاکٹ مت کرو آٹھ سال ہو چکے ہیں تم دونوں کی شادی کو اس کی بچی ہمارے پاس ہے ایک ایک روپے کے لیے مرون منات ہے وہ تمہارا اور میرا تھوڑا ٹیٹھے پی بے کرے گا پھر اس کے بعد آ جائے گا منتے مانگنے کے لیے ہاں پہ تم سے آنے ہی آئے گا اس کے آنے کی امید میں نے چھوڑ دی ہے آہ تم ایک مشورہ ضرور دے ساتی ہوں کہ چوبی قدم اٹھانا پھوم پھوم کی اٹھانا باشر پریز رو دعوہ کو بھی طلاق مد دو میرا بسا بسائے گھرے وہ اچھڑ جائے گا میری بچی کسوڑ کمپلیٹ ساملی کی ضرورت ہے کہی ایسا نہ ہو کہ روتابا کو اپنی زندگی میں لا کے تم نے چھوڑ دی کی کی اس سے بڑی ہلتی تم اسے زندگی سے نکال کے کر دو اس وقت تم صرف حاموش رو پلیز صرف حاموش رو اور کچھ مل کرو اچھا اناف جاو جا کے خود بھی کھانا کھاؤ پریزے گو بھی کھلاو تمہاری اس رقصتی والی شرط کے علاوہ جوبی شرطوں بھی میں پوری کر دوں گا شرطوں میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سے تو شادی کرنی ہے نا مجھے سیکنڈ پوزیشن پسند نہیں ہے تم چانتے ایک ایسی لڑکی کو رقصت کر کے میں گھر میں لے ہوں جو میرے بہنوی کیسا آپ کا منگیتر ہے اور اب میری بیوی ایک دودھ سے دولی لڑکی چاہیے مجھے اتنا رزرف کرتا ہوں میں جس کے دل و دماغ پہ ظاہر و باطن میں اس کی دھڑکن میں اس کے دل میں صرف میرا نام ہو میرا مجھے سیکنڈ پوزیشن پسند نہیں ہے تم جانتی ہو ہمیشہ فاسٹ آیا ہوں میں ہر کھیل میں ہر جگہ فاسٹ نمبر وان اور اس بار بھی رہا ہوں کا تیوہ کا گھر تو تم نے بنا دیا اور اپنی بڑی بہن کا گھر تم برباد کر رہے ہو کچھ نہیں ہوتا ساہرہ کچھ نہیں ہوتا کروڑوں کا کھیل آدل کے مموں کو لگ چکا ہے پیسہ اور شان و شوقت ختم ہو چکی ہے چند نہینوں میں جب خوش آئے گا غیرت بھی ختم ہو جائے ہوا ہو جائے ہرائے گا اس کے بعد تمہارے پاس دو میرا دو مجھے مو بھائی میں سوچ رہتی ہے کہ کافی دن ہو گیا ہے آپ پریزے سے ملنے نہیں کر ملنوں گا اولاد ہے میری چھوڑوں گا تو نہیں آپس لی اور بھابی اس کی زندگی کا فیصلہ اس کے بھائی نے کر دیا بھائی اب بشر مومن بن رہے ہیں سیرسلی اعنی اپنی بہنوں کا گھر کوئی زبردستی بسات ہے بھائی ہی سرائیت مجھے اس سے زرہ سی بھی محبت نہیں ہے ونہا ای دونٹ لف ہم وہ اپنی ساری زندگی میرے ساتھ کیوں کسارے ردابہ بات اصول کی ہے اپنی بہن کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے جو راستہ اس نے نکلا ہے وہ بہت کٹی ہے اسے اندازہ بھی نہیں ہے کہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ میری عزت سے کھیل گیا بھائی بھائی جتنا وہ مجھ سے بے زار ہے ای سوئر اس سے کئی گناہ زیادہ میں اس سے بے زار ہوں ای ہیٹ ہیم ای ہیٹ ہیم ای ہیٹس می اب تو لوگ جو ایک دوسری کی نفرد میں گرفتار ہوں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں چلے اگر ہمارا گھر بس بھی جائے تو ای سوئر بہت جلدی ٹوٹ جائے گا ہم لوگ کی وجہ سے اپنی سندھ کی داؤ پہ کیوں لگا رہے ہیں آپ اور بھابی آٹھ سال سے اکٹھے ہیں آپ کے پاس بری ہے آپ لوگ ہماری وجہ سے الگ ہوں گے بھائی پیز پیز بچھر سے کہہ دیں کہ وہ مجھے تلاف دے دیں اور پیز گو ہوں بھائی اگر اس نکاح کیلئے میں نے تمہیں راضی نہ کیا اس نے میرے کندھے پر بندوق رکھ کر میری بہن کا شکار کیا تم سمجھتی ہو کہ میں اتنی آسانی سے یہ خون پخش دوں گا اگر تمہارا گھر نہیں بسے گا تو گھر میرا بھی نہیں بسے گا میں میٹے جو دا مانچ موسیقا 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 موسیقی موسیقی آپ یہاں وہ رمضان چاچا ہے میرے گھر کی چاویاں ان کے پاس ہیں تو آخریں அப்பிற்று அப்பிற்று அனை ஜும் ஆனால் அன்றா موسیقی میں ایک آفی شور ٹور پر آیا ہوں دو دن کے لیے اسلامباد جانا تھا سوچا خراشی میں گھر سے پہ چکر لگاتا جاؤں موسیقی ایک چلی ڈیڑ کے جانے کے بعد دل بہت عجیب سا ہو گیا موسیقی خر سے سرہا بھی تیٹیچ ہون تو لگتا ہے جیسے کوئی انتظار کر رہا ہوں گے رہے ہیں موسیقی موسیقی آپ پا جیاں ہیں میں موسیقی 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 کیوں کیا؟ چاہ پی ہوگا؟ نہیں، ٹھوکے لے آیا میں سبجی تمہاری بلند پیشاں، آپ کا بائے؟ آپ کے شہر کے قریب سے گزار آتا میں نے سوچا رمزان چاچے سے ملتا ہے جمجم آؤ بیٹا بلکہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ بائے ٹچک اس کی پڑی ہوئی ہے آپ جانا ہوں، چاہ بھی میرے پاسے میں آپ کو کھول دے تو بلکہ ایک کام کر دے آپ ادھر جاؤ، میں یہ سمجھی وگرہ رکھ گیا ہاں؟ وہ کیا تو ہوں؟ رمزان چاچے رمزان چاچے یہ آدھل بھی کب سے رہ رہے ہیں اس گھر میں؟ آپ کو نہیں کہتا کوئی ایک مہین ہو گیا کیوں کیا ہوا؟ خیریت؟ اتنی پرانی شادی تھی ان کی کئی پرانے رشتوں کی اصلیتیں حالات کے نئے مول ہیں کیا ہوا؟ آپ کیوں میں میں ہوا؟ آپ کیا بتایا یہ ہے؟ آپ نے حقیقت یہ ہے کہ آپ کو غرم رہیں گے پھر گے مجھے کچھ نہیں پتا پتائیں تو ہوا کے آپ کو واقعی کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا مجھے کچھ نہیں پتا حیرت ہے آپ کے دلوں نے بھی اپنے کچھ نہیں پتا مجھے کسی نے کچھ نہیں پتایا آپ تو بتائیں کیا ہوا ہے باشر نے مجھے آدھانی کی جفتشتی جنگے انکار کرتے ہیں وہ انہیں طلاق دےنا چاہتے ہیں تو کیا اس نے طلاق دے دی نہیں ہلو ہلو کیا بھائی؟ تم چپکے چپکے کراچی آگے بتایا بھی نے اگر تیبا ہمیں نہ بتاتی تو تم تو باہر ہی باہر سے واپس چلے جاتے ہیں بس ایک رات کی بات تھی باشر بھائی اچھا خیر گاڑی باہر کھڑی ہے اس میں بیٹھو اور فوراں آ جاؤ لیکن میری کل صبح باپسی کی فلائٹ ہے ہم تو کم اس کم بات کا کھانا کھالو میں نہیں چاہتا کہ باپس جا کے تو میری بہین کو تھانا دو کہ جب میں کراچی گیا تو تمہارے بھائی نے مجھے کھانے تک کے لیے نہیں پوچھا ٹھیک ٹھیک میں آ رہا ہوں ٹھیک 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 میرے کہا تھا تیبا کو سب کچھ سچ سچ باتاتنا چاہیے اب شرمندگی اٹھانے پڑے گی کیسی شرمندگی بہنو ہی ہے ہمارا اور اس چیز کو میں اپنے طریقے سے ہنڈل کر ہی لوں ماں تم تو ایسے پریشان مجھاتی ہو جیسے ہماری غلطی کی جو سزا ملے گی وہ کم اس کم موت ہو بھی اس کو بتا دیتے تو کیا حرچ تھا دیکھو وہ کرٹیکل سچویشن میں ٹھیک ٹھیک اس کو بھی نہیں کر سکتی میں اپنے اور تمہاری بارے میں اسے بتا کے پریشان نہیں کرنا چاہتا اور وہ تمہاری طرح انٹیلیجن بھی نہیں ہے بات انٹیلیجنس کی نہیں ہے بشر یہ بے ہی آئی ہے بے شرمی ہے بے وفای ہی اپنے شوہر کے ساتھ کمون ساہرا آج آئے گا تمہارا شوہر وہ واپس نہیں آئے گا ایک مہینہ ہو چکا ہے آدھل کو اپنے بزنس سے الکی ہوئے اس کا بینک پیلنس زیرو ہو چکا ہے لویرز کے ہاتھ ہم نے اس کو جو بھی پیپرز بھیجوائے تھے سائن کر کے واپس کر چکا ہے اسے کوئی فائٹ نہیں پڑتا اس سے ہمارے پیسے کی کوئی بھروا نہیں ہے کرے گا بالکل کرے گا اور اگر نہیں کرے گا تو میں اسے کروا کے رہوں گا چھے پتہ نہیں دے اتنا فارمل ڈینار ہے برنا میں بھی توڑا فارمل ہو کر آتا ہوں افتر اال آپ کے براہ در اینڈو تو تم میں اس حزت کے حق دار ہوں میں کوئی ایسی بات یا ایسی چیز نہیں کرنا چاہتا جس کے بعد یا وہ چیزیں آت کر کے بعد مجھے مجھتانا پڑے نے دے ایسی مولاکات عادل پیسے مولاکات ہوئی کیا گا آسنگ کوئی خاص بات نہیں میں ملسائی اور نہیں مجھے کچھ باتا تھا بجرکہ ہم لوگ بھی کچھ طعیبہ کو بتانے نہیں چاہتے اس کی جو کنٹیشن اس وقت سے میں نے ساہرا کبھی یہ کہتا کہ جب تک وہ بیٹریس پی ہے اسے کچھ نہ بتایا جائے میں یہ اجارت ہے کہ ہمارے کا بھی بات نہ پہنچے بات بتانے پڑا بلکہ تمہیں بھی بتا دینا چاہئے تھا بکوز پتہ نہیں انہوں نے تمہیں کیا کہانیاں سنائی ہیں بکوز اس چیز میں تو بڑے ماہر ہیں وہ لوگ ہیں اس موزو پر کوئی بات نہیں کہ انہوں نے آدل پہ نے بس انا کہا کہ ہم الگ ہیں میں میں روز کا ماہر ہوں اچھنے یہ بھی ہی چاہتی ہے کہ میں دعوی کی رخصتی گرگئی دار لیا جب نکا کر چکے ہیں تو رخصتی بھی کر لیا مشکل ہے سوچا کئی بار ایسا کرنے کا پر میری آرد بہتش ہونا چاہتی ہے بکرز جو کچھ میں دیکھ چکا ہوں یا جو کچھ ہمارے درمیان رہا یا ہم دونوں کچھ اس طرح سے بے احقوق بناتی رہی ہے میں کس طرح سے اسے رخصت کر کے کر لیا خاص طور سے اسے تب چکت اسے وہ سب کچھ آپ کے لئے کیا پھر تو یہ مطاب کی چائے لکھتی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ میں نے آپ کو سبو جگانا کتنے بجے تس بجے آدل میاں کو بھی اسی وقت اٹھا گیا سو ان کی بھی بڑی ضروری میٹنگ ہے نا اب کونسے دفتر میں جاتے ہیں وہ پہلے والے دفتر سے تو انہیں علاق کر دیا گیا الگ نہیں کیا گیا آدل میاں نے خود چھوڑ دیا سب کچھ کیوں اس دولت کی تو انہیں بہت اٹریکشن تھی وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے کو اچھا ہی سے نبھا رہے نبھاتے رہتے اگر ان کی بہن کی عزت کا سوال نہ ہو دا رمزان چاہچا گھر زبردستی نہیں بسائے جاتے تو کیوں کیا نکاح ہماری بیٹیا کے ساتھ اس لیے کہ یہ آپ کی بیٹیا کی خواہش تھی خلط ہماری بیٹیا اسے نفرت پر دی تھی اس نے میری سامنے خود اعتراف کیا تھا اس سے یہ اعتراف کرایا گیا تھا باہر گاڑی میں بچن مومن بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ اعتراف نکاح کے بعد کیا اس غریب کے پاس سوائے اس کے کہ وہ بچن مومن کی بات کو مان جائے اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا اور حقیقت تو یہ ہے کہ بچن نے بیٹیا کو پسند کیا اور آپ کو اس کے خلاف ورگل آیا اس کے بھائی کو اس کے خلاف ورگل آیا وہ اپنی صفائیاں پیش کر کر کے بے سبان ہو گئی پورے کا پورا گھر اس معصوم کے پیچے ہی پڑ گیا وہ غریب چیف چیف کر اپنی پریشانیاں بتاتی رہی اس کی زبان بند ہو گئی اور اس پر ظلم یہ ہوا کہ اس کے بھائی کو پتا چل گیا کہ میری بہن کے خلاف جال بنا جا رہا ہے اگر نہیں بادر میاں سمجھے کہ شاید بچن اس کی بہن کی محبت کیلئے سب کچھ کر رہا ہے اس کو پانے کی کھاتے لیے سب کچھ کر رہا ہے ہر شریف آدمی انسان سے ایک حد تک ڈرتا ہے کچھ دے دل آکے اپنی جان بچاتا ہے آدمیہ نے بھی سمجھا ہم اچکا میری بہن سے محبت تو ہے اس سے شادی کرے گا گھر بچائے گا اگر اسے کیا پڑتا تھا کہ یہ سب کچھ لالچ میں ہو رہا ہے کسی لالچ آپ کی لالچ ہم چلانتے تھے تو مجھے کیوں نہیں بتایا مرسل بنا مٹیا لالی کے ساتھ ہم بھی ہار گئے آپ نے مگنی گر لی ہم میں اسی میں خوش ہو گیا کہ آپ سنبھل گئے ہم اس جن پہ اس بیچاری کو رونے تک کی اجازت دی تھی آپ نے مگنی کر لی نا آپ کی مگنی کی رات بیٹیا رانی سے بات کر کے میں دہرٹا رہا ہوں میں نے سوچا کہ بیٹیا آپ خود کو نکسار نہ پہنچا اتنا ستا تو کوئی بھی نہیں سا سکتا نا وہ بھی بیٹی آپ کیا سمجھتے کہ آتل میاں اپنی بہن کی ضد کی خاطر اپنا گھر خراب کر دی تھی نہیں بلنیا نہیں بلکہ یہ سب کچھ تو ان کی ناک کے نیچے ہو رہا تھا اسی وجہ سے اسی شرمندگی کی وجہ سے وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھے موسیقی 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 بیٹا میں نے تو آپ کو آواز نہیں دی اچھا سعر مجھے لگا آپ نے مجھے آواز دیئے ایسے خیریت آج دودھ لانے میں دیر کر دی آپ نے میں آسل میں بلند میاں کے پاس بیٹھا ہوا تھا اچھا ایسے کیوں ہے وہ شاید کوئی سرکاری دورہ ہے کب جارہا واپس کل دو دن اسلامباد میں رہے گا اور ایک رات یہاں بھی پھر خیر سے امریکہ چلا جائے گا کیسا ہے وہ ایمی خوش ہوگا نا می بی بی کے ساتھ کوئی تصویر ہیں تصویر ہیں دکھائیں اس نے آپ کو بیٹا سردی بہت سیادہ ہے ہم کی ہے آپ کو تھرڈ نہ لگ جائے بہتر ہے آپ اپنے کمرے میں چلے جائیں موسیقی اپنے کمرے میں چلے جائیں اپنے کمرے میں چلے جائیں موسیقی تو موسیقی 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 کہ میں نے ایک داروں کے لائے ہمارے لئے لوگوں کی طرح وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی تیئی وقت حدی ہوتے موسیقی 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 موسیقا موسیقا موسیقی 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 بھائی اگر میٹنگ اچھی نہیں گئی تو بیتنے ساد کیوں ہم پروفیشنل میٹنگ سے زیادہ پرسنل معاملات کرے دے جا رہے تھے مجھ سے تو جاب کا کیا کہا جاب جیم کی پوسٹ خالی نہیں ہے اگزیکٹیو دیریکٹر کے لیے آپ کو دوبارہ کال کی جائیں موسیقی ندابا دیکلائن بڑی پینفول چیز ہے کتی شوٹی سی کامپنی ہے یہ کتی شوٹی کے میں اپنا کمپیٹیٹر بھی نہیں مانتا اور آج میں اسی کامپنی میں جاب انٹریوی کے لیے بیٹھا ہوا تھا احسان جاتا رہا تھا مجھ پہ مجھے مجھے موسیقی 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 کونا تمہارا کچھ کسور نہیں رہتا میرا کسور ان کا کسور ہے بائن میں ان کا کچھ ہی نہیں دے جا سکتا لیکن ہم اس کو خود کو سزا تو دے سکتا ہوں کیوں آپ خود کو سزا کیوں دیں گے بھائی میں نہیں چاہتا آپ خود کو سزا دے میں نے کبھی آپ سے شکایت کی ایک لفظ میں نے آپ کو کہا آپ کیوں خود کو سزا دے رہے ہیں مجھے خود سے شکایت ہیں چاہے بشر شادی کر دیتے ہیں مہار تم دوسری شادی کر لو میں اس کی بہن کو وہ خوشی نہیں دے سکتا اور پاکی رہی آج کی بات تو ہم آدم پہلے بھی عام سے کچھتے قسمت پہ بہت سکتا جانب پہلے بھی عام سے پہلے بیویز مویز بہت 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 بیویز مویز بھائی اس کو کال کرے اس کی ماں بات ہی نہیں کروائے گی نہیں بھائی پلیز دیکھیں اس وقت کونسی بھی آگی ہوگی اسے کال کرے اسے کال کرے بھائی 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 آتل کف بھائی کلور زیف آتل مجھے بتاتا کہ تم میرے بغیر نہیں رہ ساتھ بھائی 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 موسیقی